اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج کی رمضان پرپ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو رمضان پرپ کی خاص بات یہ ہے کہ لیفٹ آور جو چیزیں ہم اس کو یوز کر کے اپنا افتار مینو ریڈی کریں گے تو جو سب سے پہلے چیز ریڈی ہو رہی ہے وہ ہے تھریٹ چکن تو اس میں جو ہے رول پٹی تھی اس کو ریشہ ریشہ کاٹا جاتا ہے یعنی کہ اس کو بری بری کاٹ لیں گے اور پھر ہاتھ سے اس کی ساری پٹنیاں الگ لگ کر لیں گے جیسے کہ آپ کہہ لو کہ کسی کے ریشے کھول لیں اس طرح جسا چکن شرٹ کرتے ہیں اس طرح ہاتھ سے کھینچ کھینچ کر لیں گے اسے توڑیں گے بلکل نہیں بس اس طرح کریں گے کہ اس کی جو جتنی رول پٹی آپ اس میں چپکی نہ وہ کھول کے الگ لگ ہو جائ موسیقی 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 پچھلی اگر آپ نے کوئی میری ویڈیو دیکھی تو اس میں میں نے اکمیچ تکا سینجز بنائے تھے ٹھیک ہے اس میں سے ہی چکن بچا ہوا تھا اسے ہم نے کیا ہوا تھا فروزن بلکل کھک ہوا چکن ہے اس کو ہم آج ہی اس میں یوز کریں گے اور یہاں پہ لئی جو ساتھ بنائی ہے وہ ہے آٹے کی لئی آپ چاہتے تو میدے کی بھی لئی کر سکتے تو اس میں یہ کریں گے پوری ایک نیچے گروٹی کی طرح اس کی لیئرنگ لگا رول پٹے کی کلیئر لگا لیں گے اس پر آپ ریکوائیٹ ٹھیکن رکھیں گے تین بوٹیاں رکھیں دو رکھیں جتنی مرضی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کو رول کر کے پورا بائنڈ کر لیں گے اور اس کے اندر ہلکی سی لیئرنگ لگا کے اسے اچھی طرح پہلے پورا رول کریں گے دبائیں گے کہ پورے ایک بائنڈنگ فارم میں آج ہے اس کے بعد اسے ہاتھ سے دبائیں گے جیسے کسی کباب کو فارم دیتے اسے دبائیں گے آپس میں چیز طرح چپک جائے اور اس طرح ہمارے تھرہ چکن ریڈی ہو جائے گا ویسے اسلجنس کی ریسیپی وہ یہ ہے کہ اس میں چکن مرینیٹ کر کے پورے سٹریپ فارم میں اندر جاتا ہے پھر اس کے اندر کوٹنگ ہو کے تو پھر یہ ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اس طرح آپ کے دستوں خواہ میں منیو بھی زیادہ ہو جاتا ہے ویریشنز بھی ہو جاتی ویریٹی بھی ہو جاتی تو اس لئے ہمارے اس طرح آج ہم کریں گے تھرہ چکن ریڈی میرے جو پانچ سے چھے تھرہ چکن ریڈی ہو گئے ہیں اور لیفٹ آور بچا ہوتا ہے رول کا مکسچر تو اس کو بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں پھر سے ایک رول ہاتھ سے کا شکار ہو گیا تو پھر تھرہ چکن کا جو پٹی ہیں تھی اس کٹ کیا وہ میں نے اوپر تھوڑی ملم پٹی کر دی یہاں پہ جی زیرہ اور سوکر دنیا دھوکیں ہم نے پھیلا دی ہے جہاں گھر میں سارا زیرہ اور سوکر دنیا ہمیشہ دھوکیں ہی استعمال کرتے ہیں ویسے استعمال نہیں کرتے ہیں اب آگے جی سیمچیز کی باری تو یہاں پہ بریڈ پہ لگا لیں گے مائنیس تھوڑا سا چکن میں تھریڈ چکن میں استعمال کی ہے اور تھوڑا سا جو ہے سیمچیز میں بنا لیں گے بھئی اس میں یہ ہی ہوگا کہ ہم نیچے پہلے مائنیس کی لیے لگائیں گے پھر چکن کی لیے لگا لیں گے پھر آئیس بگز رکھ دیں گے آپ چاہتے تو سلات کا پتہ بھی رکھ سکتے ہو اور اس میں شملا میچ کٹ کر کے لیں گے اور میں نے ہوم میٹ ڈیالوپینو کی بھی لیڈنگ کی ہے آپ چاہے تو کوئی بھی اس میں کسی بھی قسم کی ویریشن کر سکتے ہیں کچھ بھی سکپ کر سکتے ہیں بس اور یہاں پہ ہماری نیبرز کی طرف سے آئے تھے چنوں کا پلاو بلکہ نیبرز کی طرف سے نہیں میری ماما کی فرنڈ کی طرف سے آئے تھے چنوں کا پلاو تو بھئی ایک اور چیز آگے ہمارے دستخوان میں یہاں پہ ہمارے سینویجز ڈیڈی ہو گئے اب ہم اسے گریل کر لیں گے سیمپل آپ چاہے تو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں ویسے رکھیں گے تو کوڑ سینویجز ہو جائیں گے لیکی آپ میں نے گریل پہن لیا اسے اور اسے گریز کر لیں گے آپ چاہے تو سیمپل طبعہ پہ بھی سیکھ لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس سے کچھ بھی نہ کریں ویسے ہی کر کے گرم آئیکرو میں گرم کر کے کھا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بزار میں سینویجز کھاتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی بیکری وغیرہ کے تو وہ ذرا بھی گرم نہیں ہوتے وہ سیمپل ہی ہوتے ہیں تو یہ لیے ہمارے جو سیمسی سے بڑے پیارے سے گریل ہو چکے ہوئے ہیں اب اس کی پلیٹنگ ریڈی کر لیں گے اور یہاں سکتے ہیں وطاق ہمارا رہا ہے لیکن ہی rearrange ٹھیکنے پیومی جو سکتے ہیں چیکنے پہیومے ٹھیکنے رے ہو رہے ہیں Freeze بول فرائے ہوتا ہے اسے بس اوپر کی جتنی پٹی اس کو کلر آئے گا پیارا سا ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے لیکن جو اوڈیجنل اس میں آپ کو اندر چکن تک کوک کرنا پڑتا ہے پھر جا کر ریڈی ہوتا ہے یہ تھا جی آج ہمارے لائفٹ آور چیزوں سے بنا ہوا رمضان کا افتاری کا مینیو تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں آج کا لیے اتنا ہی تو تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ